ہونڈا سیڈی سیونٹی ڈریمز السلام علیکم فرنڈز تو آج ہم آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی ڈریمز کے خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے میرے ویورز جو کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی ڈریمز لینا چاہتے ہیں تو وہ اس ریویو کو دیکھ کے اپنا فیصلہ کر سکیں گے کہ ان کے لیے سیڈی ڈریمز کیسے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے خوبیوں کی بلکل ایک فیشنیبل لک کا بائیک ہے خوبصورت لک کا بائیک ہے اور اگر ہم اسے بائیک کی ڈرائر رائیڈ کو دیکھیں تو بلکل کمفرٹیبل رائیڈ بھی آپ کو دیتے ہیں اگر ہم اسے سیڈی سیونٹی کے ساتھ کمپیریزن کریں تو بلکل سیڈی سیونٹی ڈریمز بہت ہی بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت فینسی لک کی فرنٹ سکرین ملتی ہے جس میں ہیلو جیر بلپ آپ کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھی لک پروائیڈ کر رہے ہیں باقی اس کے شوق سے بات کریں تو بلکل بہت ہی کمفرٹیبل رائیڈ دیتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک ہے تو نو بلکل غلط آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل کا فرنٹ مڈ گارڈ آپ کو ملتا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے کہ یہ پلاسٹک ہے تھوڑا سا انہوں نے بیگ پہ دیا ہے جو کہ بائیک کو ایک خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک میں بہت اچھی پرفارمنس ہے فیول مائلت کی بات کریں تو 50 پلس کے ایوریڈ سٹی میں دیتا ہے جبکہ لانگ پہ آپ کو کافی اچھی ایوریڈ دیتا ہے باقی ٹینک اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں گرافکس بھی خوبصورت دیکھ گئے ہیں اور ٹینک ایک سٹائلش لک کا آپ کو ٹینک ملتا ہے فیول ٹینک جو کہ کافی اچھی لوگ پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ سیڈی سیونٹی سے کمپیریزن کریں تو یہ بائیک بہت ہی بیسٹ ہے کاربوریٹر اس میں آپ کو اٹلیس ہونڈا کے ملتا ہے جس کی فیول مائلج آپ کو سیڈی میں 55 کی ایوریڈ ملتی ہے ہیڈ بھی آپ کو اس میں سیڈی کی طرح سیم ملتا ہے لیکن اس کی رائیڈ جو ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہے ایس کمپیرڈ ٹو ہونڈا سیڈی سیونٹی سیمپل بیک شاکس کی بات کریں تو اس کے بیک شاکس بہت ہی کمفرٹیبل ہیں اور باقی اس ٹوٹلی میٹریل اس کا میٹل کا ہے اولی یہ بلیک کوٹیٹ کلر میں آپ کو دیا گیا جس سے بائیک کی لکھ خوبصورت ہو جاتی ہے باقی اگر میں اس بائیک کی بات کروں تو بلکل یہ بائیک کمفرٹیبل بھی ہے آپ کو سیڈ بھی سوفٹ ملتی ہے آپ جتنی چاہے ٹریولنگ کریں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیک شاکس اس کا سیڈی سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل ہے سیڈ بہت ہی سوفٹ ہے اس کی آپ اسے سیڈی اس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لانڈ ٹریولنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی کمفرٹیبل رائٹ دیتا ہے آپ جتنی زیادہ رائڈنگ کریں اس پہ آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی باقی بیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک سپورٹی لک بائک ملتا ہے اس کے اگر میں فائدہ کی بات کروں تو سیڈی سیون ڈیزیس کی پرائز میں ٹوٹلی ڈیفرنس 5,000 کا ہے 5 to 55,500 کا لیکن اس بائک کی ایک تو آپ کو لک بھی اچھی ملتی ہے سٹی رائیڈ کے لیے بھی بیسٹ ہے کمفرٹیبل رائیڈ بھی آپ کو دیتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خامیوں کی تو بلکل اس میں خامی یہ ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایٹلس رنڈا کو چاہیئے تھا کہ اس میں فیول گیج آپشن دیتے جو کہ بہت ہی اچھا تھا ٹھیک ہے انہوں نے پرائیڈر میں بھی نہیں دیا اس میں بھی دینا چاہیئے تھا لیکن اس میں بھی بہت ہی ضروری تھا اور دوسرا انڈیکیٹرز دوئے ان کو تھوڑا سٹائلش لک کا دینا چاہیئے تھا جو کہ انہوں نے بلکل سیمپل سیڈی سیونٹی کی طرح آپ کو دیئے ہیں باقی ہیڈ کی اگر بات کریں تو ہیڈ اس کا بلکل سیڈی سیونٹی کی طرح ہے اتنا آپ کو پاور نہیں ملتی باقی اگر ہم میٹر کی لک کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر اس کا آپشن بھی دیا گیا ہے ان کو فیول گیج ضروری دینا چاہیئے تھا اور باقی ایک اور مجھے جو خامی لگی اس میں جو لاک ہے وہ سٹیرنگ لاک وہ اس کا سوچ میں ہونا چاہیئے تھا جس طرح کے پرائیڈر کا ہے اور باقی بلکل اس میں کوئی اتنی خامی نہیں ہے بائیک بہت ہی اچھا ہے سیڈی سے بہت ہی بیسٹ ہے اگر میں اس کی پرائیس کی بات کروں تو ایٹی سیونٹ تاؤزنڈ نائن ایڈرڈڈ اس کی پرائیس ہے اور سیڈی کی پرائیس کی بات کرو سیمپل تو اس کی پرائیس ایٹی ٹو تاؤزنڈ فائف انڈرڈ ہے پرائیس دیفرنس تقریباً فائف تاؤزنڈ کے ہے آلموس لیکن اس میں آپ کو کمفرٹیبل رائیڈ بھی ملتی ہے اور کمفرٹیبل سیٹس بھی ملتے ہیں اور کمفرٹیبل شاکس بھی ملتے ہیں باقی بائیک کی لک بہت ہی اچھی ہے سپورٹی لک آپ کو بائیک ملتے ہیں سیڈی سیمپل سے یہ لک میں اچھا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے فرینڈز اگر آپ سیڈی سیونٹی لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیڈی سیونٹی ڈریمز ریکومنڈ کروں گا کیونکہ پرائیس ڈیفرنس ٹوٹلی فائیو تازنڈ ٹو فیفٹی فائیو ڈیٹ کے ہے لیکن سیڈی ڈریم میں آپ کو اچھی لوگ بھی ملتی ہے اور کمفرٹیبل رائیڈ بھی ملتی ہے سیڈی یوز کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور لان ٹرینلنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو تھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب می چینل اللہ حافظ بائے بائے